جی تو پیارے بچوں کیسے ہیں آپ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے آپ سے چپ نمبر تھرٹین آرگینک کمیسٹری کلاس نائن فیڈری کمیسٹری اور یہ نوٹس ہیں ہماری اس چینل پر اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں آج کے لانگ کوشنز کی اوپر ہم بات کریں گے اور اس کے علاوہ آپ یہاں سے نوٹ ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں یا اگر آپ کو نوٹس لینے ہیں تو آپ گیون وٹس اپ نمبر پر مجھ سے رابطہ کریں تو آپ کو نوٹس میں پی ڈی ایف کی شکل میں بھیج دوں گا if you want a proper book on it تو وہ بھی آپ ہم سے حاصل کر سکتے ہیں اور اس میں کیا ہے جی question number 3 سب سے start لیا جارا long questions میں identify the following compounds on the basis of functional groups they contain and encircle the functional group تو اس میں سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ ہم نے کچھ compounds آپ کے پاس یہاں ہیں ان کے functional groups identify کرنے ہیں تو یہ ہمارے پاس یہ compounds ان کی تصویریں دی ہوئی ہیں اور ان تصویروں میں آپ نے دیکھ کر identify کرنا ہے ان میں کون کون سے functional groups ہیں تو definitely جو آپ کو پہلا compound نظر آرہا ہے اس میں ہمارے پاس جو functional group ہے that is alkene that is alkene اور alkene جو ہے functional group آپ کو ملے گا اس کے بعد definitely we have another compound جس میں آپ کو carbozilic acid group ملے گا propanoic acid ہے تیسرے میں آپ کو جو ہے that is going to be acetic acid ethanoic acid ہے اس کے اندر اور اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہے propanin acetone ایک اور ketonic group ہے یہ ٹھیک ہے اس میں دونوں طرف carbozil کے ہوں تو we call it as ketone acetone اس کا نام ہے پھر ہمارے پاس ایک طرف r ہے ایک طرف or r ہے that is easter group اس کے بعد اس میں methyl acetate یا methyl ethanoate یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں dry methyl easter so that is the general formula اس کے بعد ہمارے پاس compound ہے ایک طرف hydrogen ایک طرف r ہے that is aldehyde so you can call it as acetaldehyde یا ایتھا نل ٹھیک ہے اس کو آپ acetaldehyde بھی کہہ سکیں اس کا یہ جنرل فارمولا ہے so we have these questions the first question اس کے بعد what is the name of الکین having four carbon atoms in the chain چار carbon atom کا compound جو ہے وہ بیوتین ہوگا اس کے بعد question ہے give the structural formula of the two simple الکین and وال الکین تو اس میں آپ کو نظر آ رہے کہ structural formula جو ہے ہم نے دو simple الکین کا دیا ہے methane اور ethane اور ایک الکین کا بھی دینا ہے that is a pro pain ٹھیک ہے یہ ہم نے بلکہ تین کر دی ہیں اور الکین میں ہم نے structural formula دینا ہے of the ethane you can say it like this and اس کے علاوہ ہمارے پاس propine ہے and you can even say that کہ ان کو آپ اس طرح بھی draw کر سکتے ہیں آپ carbon to carbon جو ہے وہ triple bond بنائیں اور ایک hydrogen و پر ایک hydrogen نیچے کر دیں that is going to be the structural formula اور اس میں بھی یہ ہوگا کہ آپ اس طرح تین hydrogen لگا دیں سائیڈوں پر اور ایک carbon کے ساتھ پھر یہ carbon تھوڑا سا hydrogen تھوڑا سائیڈ پر لگا دیں that is going to be the structural formula ٹھیک ہے ڈھوڑا سائیڈ ڈھوڑا سائیڈ ڈھوڑا سائیڈ ڈھوڑا سائیڈ ڈھوڑا سائیڈ ڈھوڑا سائیڈ اس کے بعد what is the meant by the term functional group functional group کا کیا meaning ہے so you can rely on these questions even being 15 years in education میں آپ کو سب یہ notes بنا کے دے رہا ہوں تو آپ easily ان پر rely کر سکتے ہیں اور آپ examination میں جا سکتے ہیں even اپنے teachers کو بھی آپ چیک کروا سکتے ہیں تو common functional group آپ کے سامنے ہیں alkane 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 alkohol ether aldehyde ketone amines carboexilic acids and easter ان سب کے میں نے آپ کو دی دیئے اس کے بعد پیارے بچوں ہمارے پاس general formula بھی ہیں میں نے اور easy کر گیا آپ کے سامنے table بنا دیا تو آپ ان کو بھی ready کر سکتے ہیں اور یہ notes آپ حاصل کر سکتے ہیں بلکل ایک minor سی amount دے کر اس کے بعد ہمارے پاس question کیا جا رہا ہے جی کہ identify the type of following compounds as alkohol aldehyde ketones اور یہ ہمارے پاس identify کرنا ہے اس کو اس کو اس کو یہ identification ہو گئی ان کی یہ ایک aldehyde group ہے اس کے اندر اور hydrogen لگا ہوا ہے ساتھ اس میں یہ carbonyl ہے اسے ketonic group کہہ سکتے ہیں آپ اس کے دو methyl groups لگے ہوئے ساتھ اور یہ alkohol ہے اور اس کے گرد ایک طرف hydroxy اور ایک طرف alkyl یعنی methyl ethyl لگا ہے so this is the group alkyl group think tank کے hydrogen oxygen and single bonds list all the possible functional groups in this compound can have یہ آپ کے ثامنے ہیں جناب یہ ہمارے پاس carbon hydrogen containing بہت سے different ہو سکتے ہیں صرف میں پیورلی وہی بتائیں جنہیں carbon hydrogen oxygen and single bond میں ڈبل bond نہیں کہیں پہ بھی شوک کیا ایتھان ایتھان بیوٹان formula بھی بنا سکتے ہیں اور میں function groups کے ساتھ سنگل bonds کے ساتھ یہ میں نے آپ دے بھی دیا جنرل formulas بھی دے دی تو آپ اس سوال کو اس طرح تیار کر سکتے ہیں very effective answer short answer long question تو ہے لیکن اس کو ہم نے long نہیں لکھ دیا کہ آپ کے لئے frustrating ہو میں دیکھا آپ کے نوٹس میں بہت زیادہ long لکھا ہو ہے اور آپ کو frustrate کرتا ہے لیکن gs نوٹس کی مدد سے آپ ایک effective answer کی طرف جا سکتے ہیں اس کے بعد question کیا رہے جی condense structural formula of the following compounds and classify each on the basis of functional group تو یہ ہمارے پاس دو compounds ہیں that is kind of a compound اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ایتھر ہے یہ ایتھر family سے ہے آر اور آر کے درمیان آپس جن ہے اور یہ اک ساتھ ایک طرف ایک طرف آر ہے that is alcoholic so look at this اس کا نام propanol ہے اور اس کا نام جائے ایتھائیل ایتھر ہے اس کے بعد انہوں کا ڈائیگرام دیکھ کے بتائیں کیا بن سکتا ہے اس کا تو پیارے بچھو one minute تو اب کیا بن سکتا ہے look at this اس میں ایتھانوی گیسیڈ ہے پروپین ہے ایتھانویل ہے پروپین ہے یہ دو کاربن ہے z اکسجن ہے اور باقی x کس ہائیڈروجن لگا دی ہیں so that is the ایتھانوی therefore option c is correct یہاں سے c آنسر جا ہے وہ correct لیا جائے گا اس کے بعد گیاروہ سوال کیا جا رہا ہے جی آپ کے سامنے ایک پی وی سی پولیمر ہوتا ہے اس کو بنائیل شیر سے ڈرینیج پائپس بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وہ different methods ہیں classified vanyl chryde saturate unsaturated another double bond unsaturated ہی ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس ملکوحول ldehyde carboxylic alkenes کو unsaturated ہوگی ایک اور کوشن کیا جا رہا ہے ہمارے پاس structure formula ہے two carbon atoms کا اور functional group آپ نے بتانا ہے so there is the way to acid اور acetic acid structure formula پھر ہمارے پاس alken ہے that is ethene ethene اور structure formula میں effectively یہ بنائے اب ہمارے پاس کوشن کیا رہا ہے aspirin aspirin کا formula ہمارے لئے disprin وغیرہ میں ہوتی silicylic acid سے بنائی جاتی ہے تو اس میں functional groups کون کون سے ہوں گے اس میں carboxylic functional group ہے اور carbonyl ہے carboxyl ہے اور carbonyl ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے carboxyl ہے اور carbonyl ہے that is carboxyl and carbonyl تو carbon کے ساتھ hydroxy ہو تو carboxyl اور carbonyl ہے یہ hydroxy بھی اس میں ہے so you can call it carboxyl as we can call it as carboxyl alkohol group carboxyl group بھی کہہ سکتے پھر جی general formula alkane 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 alkohol alcoholic کا لکھنا ہے آپ نے تو یہ ہیں جن کے general formula اور value place کی یہ 4 لگا ہے تو 2 4 8 plus 2 10 ہو گیا یہ 4 لگا ہے تو that is basically butane 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 اور یہ 4 carboxyl alcohol that is butyl alcohol so you can just have ونی ان کو نام کیسے دے سکتے اس کے بعد water co add ethne کے اندر water add ہو گئے یہ ethne ہے functional groups in the reactant products اس reactant میں کون سے functional groups ہیں اور products میں کون سے ہیں یہ بتانے تو that is how you can elaborate it اس میں ہمارے پاس ethne ہے alkene functional group ہوتا ہے پھر product میں ethne ہے product میں ethne alcohol ہے اس میں ہمارے پاس alcoholic group موجود ہے so that is what i have written اس کے بعد key points کہہ ethne is reactant ہے اور ethne product ہے یہ میں بتا دیا اس کے بعد nature of reaction کیا ہے میں نے آپ کو یہ پروجیکٹ تھا میں چارٹ بنانا تھا اور ان اور ان کمپونڈ کا ڈیفرنس کرنا تھا تو میں سوچا یہ بھی میں آپ کے لئے کر دوں تا کہ آپ کے لئے آسان ہو جائے اس میں ہم نے definition کے لحاظ سے ڈیفرنس کیا اگزامپلز بان ٹائپ سٹرکچر اکرنس ملٹنگ بولنگ پوائنٹ سولیبیلیٹی فلمیبیلیٹی ایلیکٹرکل کنڈکٹیویٹی این اگزامپلز کے اوپر کی بات پہلے بچو یہ سٹوری تھی جناب ہمارے پاس سارے نوٹس کی and you want it in your موبال فون تو آپ وچساب کر دی جگہ میں آپ کو شیئر کر دوں گا منر سی امونٹ کے ساتھ